ہیلو فرینڈز یہ دیکھئے کتنے سفیج چپس بنے ہوئے ہیں کتنے بلکل کہیں سے بھی کالے نہیں ہیں یہ دیکھئے اس کو تلنے کے بعد بھی کتنے تل کر کے بھی کتنے وائٹ یہ نجر آرہے ہیں تو چلیے بناتے ہیں آلو کے چپس اس کے لیے میں نے یہ آلو لیے ہوئے ہیں اس کو میں نے اس سے میڈیم سائز کے آلو لینے ہیں دیکھنا ہے کوئی خراب نہ ہو اور اسی طرح سے میں نے اس کو سب دھو دھا کے اس کو میں نے کم سے کم دو پانی دھویا ہے جسے کہ اس میں اچھی کازی جو مٹی لگی رہتی آلو کی وہ ایک دم سے ساف ہو جائے تو میں نے بس یہ آلو بڑیاں سے دھو لیے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس کو چھل لیا ہے اس کا چھلکہ اتار لیا اس طرح سے اور اس کے سارے چھلکیں ہم کو اتار لینے ہیں اسے چھلکوں میں میں بلکل مٹی بلکل بھی نہیں لگی رہنی چاہیے ورنہ اس سے بھی چپس تھوڑے سے کالے پڑ جاتے ہیں جتنا آپ دھوئیے تو پہلے اس کے چھلکے کا جو مٹی ہوتا ہے اس کو بڑیاں سے ساف ایک دم دھو لیجئے پھر اس کے چھلکے اتار لیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اندر بھی ایک دم وائٹ جو ہے آلو نکل کر کے آتا ہے اس طریقے سے اور یہ دیکھیں میں نے ابھی آلو چھل لیا ہے ابھی میں اور آلو چھلوں گی اور میں ابھی آپ کو تھوڑا دکھا رہی ہوں اور یہ دیکھیں چپس کٹر ہے میں ادھکتر اسی سے ہی چپس کٹتی ہوں بہت اچھے سے چپس کٹ جاتے ہیں ایسے میرے سارے کھام ہوتا ہے کچن کے اور چپس بھی میں اسی سے ہی کٹتی ہوں تو یہ دیکھیں اس کو لمبے سائز میں اس طریقے سے لینا ہے جو میگیم سائز کا آلو رہتا ہے تو اس کو اسی سائز لمبے لما جو سائز ہوتا ہے اسی سائز سے ہم کوئی میں نے اس میں کٹنگ کر لیے یہ دیکھیں بہت آرام سے یہ چپس اس میں کٹ جاتے ہیں اور یہ دیکھیں بڑیاں آپ نے آلو دھو لیے تھے مٹی اٹھا دی تھے تو آرام سے آلو اس میں کٹ رہا ہے یہ دم کوئی بھی محنت اس میں نہیں لگتی ہے اور آرام سے یہ آلو اس میں کٹ جاتے ہیں اور دیکھیں اس طریقے سے میں نے یہ آلو جو ہے ایک دم کاٹ کے اس میں رکھ دیا ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں جی کٹنے کے بعد کتنے اچھا دم بڑیاں آرہی ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے اس میں سلائس نکل لیے ہیں آلو کے اور میں نے اس کو دھو دیا ہے چھوٹی 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 باتوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے ہمارے چپس کبھی کالے نہیں پڑھتے ہیں سال اور سال تک سفید بنے رہتے ہیں اس کے لئے میں نے چپس کٹ کے پانی میں بھگو دیا ہے کم سے کم پانچ کلو چپس مجھے بنانے ہیں تو میں نے ابھی آپ کو تھوڑا کٹ کے دکھایا ہے اور میں نے چپس کٹر سے ہی میں نے اس کو کٹ کر کے بڑیاں چھل کے اس کو پانی میں ہمیشہ بھیگے رہن دیجئے گا ورنہ یہ جو ہے نا آلو سارے کالے پڑھ جائیں گے یہ دیکھئے سوریس جپس کتنے اچھے کٹ کے ہوتیار ہو گئے ہیں اور میں نے سارے پانچ کلو چھل کر کے سارے میں نے بارٹی میں رکھ دیئے ہیں کٹ کر کے اس کو ایسے ہی مجھے رکھنا ہے بارٹی میں پورا پانی سے بھیو کر کے ادھر میں نے بھگونا چڑھا دیا ہے بڑا بھگونا میں نے چڑھایا ہے اس سے آرام رہتا ہے اس میں تھوڑا سیندھا نمک میں بھی کھاتی ہوں اور اس میں میں نے یہ ایک چیز ڈالیا ہے فٹکری اور یہ فٹکری کی مطلب سے اتنی ہی ڈالنی ہے یہ دیکھئے بلکل جڑا سب فٹکری کا ٹکڑا پڑ جاتا ہے تو بہت ہی اچھا کلر آتا ہے اس کا چپس کا تو یہ میں نے فٹکری توڑ کر کے ہٹا دی ہے اور یہ فٹکری جو ہے میں اس کو پانی ہے اس میں میں اس کو ڈال دوں گی یہ دیکھئے اور میں نے ڈال دیا ہے ابھی تھوڑا سا میں نے اس میں نہ مک ڈالا ہوا ہے ابھی نمک یہ دیکھئے میں نے اس میں سیندھا نمک ڈالا ہوا ہے کیونکہ میں یہ بڑھ اक промھا کھانا ہوتا ہے تو میں نے یہ کھانا ہوتا ہے تو میں نے یہ کھانا ہوتا کہ چھوٹا پیکٹ تھا اس کا میں نے آدھا جو ہے وہ میں نے اس سے نمک ڈال دیا ہے اب یہ دیکھئے ماہ جو نکلتا ہے پانی کا اس کا sque نوائق پیڑ لدے اس سے فیانیں کو ہمیں پہلے نکالے کا قربناتی ہے فینے کو مھٹاتے رہیں گے تو ہمارے چپ چپیں نہیں بنیں گے اور بہت ہی آرام سے آپ پھلا بھی سکتے ہیں تو میں سارا فینہ اس کا جو ہے جو بھی فینہ نکلتا ہے اس کا سارا فینہ میں نکال لیتی ہوں اس کے بعد میں نے یہ چپ سبارٹی سے ایک پر اور دھویا تھا اور دھو کر کے میں اس کو جب میرا یہ پانی کھول گیا ہے پانی کھول جانا چاہیے پانی کھول لے کے بعد میں سارے چپس جو ہے اس میں ڈال دے رہی ہوں اس طریقے سے اور یہ دیکھیں میں نے سارے چپس جو ہیں ایک ٹرپ میں میں نے سارے چپس اس میں ڈال جتنا بھگانے میں آ گیا ہے میں نے یہ چپس اس میں ڈال دیں اس کو میں تھوڑا دیما کر کے ڈھککن لگا دینا ہے اور ڈھککن لگانے بعد میں نے ڈھککن اٹا دیا اور جو تھوڑا بہت فینہ نکل لانا اس کو بھی ہمیں ہٹا دینا ہے اس طریقے سے بلکل اس میں فینہ رہنا نہیں چاہیے جتنا فینہ اٹائنگ اتنا ہی صحیح رہتا ہے اور اس کو میں بہت شلا دوں گی اور یہ دیکھیں آلو لپک میرے حلقے سے بلکل حلق پک جانا چاہیے ہاتھ میں جیسے آپ میجھئے تو لگے دب جائے تو یہ دیکھیں ابھی کھولا ہے اور یہ دیکھیں میں نے اس کو جو ہے نکال لیا ہے اور یہ میرے آلو جو ہے یہ دیکھیں اس طرح کیسے آپ انگلی سے میچ کی دیکھیں گا یہ آرام سے میچ جائے تو بس مجیر کی تیار ہو گیا ہے تو میں نے اس کو چھنے میں نکال لیا ہے بھگونے سے اور ہلکا سا یہ ٹھنڈا ہو جائے تو میں اس کو لے جاؤں گی پھلانے کے لیے تو یہ میں نے سارے چپ سے نکال لیا ہے اور میں چھتے آگئی ہوں اور چھتے میں نے پہلے کٹھا ڈال دیا اس طرح کیا ہوتا ہے کہ آلو چپ چپے نہیں ہوتے ہیں آپ آرام سے نکال لیا اور ایک ایک کر کے بھڑیاں ڈال دیجئے آپ آرام سے سب نکال جاتے ہیں ہاتھ سے یہ دیکھیں کوئی اس میں دکت نہیں ہوتی ہے اور سارے آلو آپ کو ابھی سے وائٹ لگ رہا ہے یہ دیکھیں میں نے سارے آلو فیلا دیئے ہیں اور اس میں بھڑیاں دھوپ لگتی ہیں تو اور زیادہ ہی سپید بن نکال کے آتے ہیں تو یہ دیکھیں اور پھر شام کو میں جب اٹھا کے نیچے لائے دیکھ کتنے زیادہ سپید یہ چپس نکال کے آئے ہیں ایک دم وائٹ لگ رہا ہے نا ایک دم وائٹ وائٹ چپس ایک دم کالے نہیں ہیں ایک دم وائٹ بہت ہی بھڑیاں یہ بن کر کے سوک کر کے تیار ہوئے ہیں یہ پانچ کلو کے چپس ہیں اور اچھے خاصے یہ بن کر کے پانچ کلو میں تیار ہو جاتے ہیں اور آرام سے آپ کے مہینوں چلتے ہیں یہ چپس یہ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور میں آپ کو ایک بار اور دکھاتی ہوں دوسرے طرف سے دیکھیں ہر طرف سے آپ کو ایدھم وائٹ لائیں دم کھلے کھلے اور بہت اچھا لگتا ہے جب چیز ایدھم وائٹ نکل کر کے ایسے آتے ہیں میں آپ کو تھوڑا تل کر دکھاتی ہوں بھی سوکے تو نہیں.... لیکن یہ ٹ pounding نکل کر پھائیں میں نے اس کو تلیا ہے تو ایک دھم وائٹ چپسیٰ کا نکل کر کے آرہی ہے اس طریقے سے کتنے لائٹ ہیں کہ یہ میں آپ کو ایک بار اور دکھاتا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے لائٹ چپسنا ہے نکل کر پھائیں något عاور کھانے میں بھی اٹھس بتانے ہی تلے ہے